داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا اور منا مزدلفہ میں حاضریاں دے رہا تھا اور عرفات کے میدان میں بھی وقوف کیے ہوئے تھا لیکن وہ ہر جگہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا تو کہتا تھا یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے تو کسی نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ خدا کے بندے کچھ اپنے لئے بھی مار کہنے لگا تم سمجھے نہیں اپنے لئے ہی تو مانگ رہا ہوں انہوں نے کہا کیا مطلب کہنے لگے دوست یار دائیں بائیں والے ٹھیک ہو گئے تو میں انشاءاللہ ٹھیک ہی رہوں گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تمہیں غور کرنا چاہیے تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہمارا محول بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور ہم فالو بھی کرتے ہیں نہ مانے تو بات الگ ہے لیکن ہم بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی کی پیر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب دنیاوی طور پر عام لوگوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں یہ اچھا موٹیویشنل سپیکر ہے یہ اچھا عدیب ہے یہ اچھا خطیب ہے یہ اچھا شاعر ہے یہ اچھا دانشور ہے لوگ یہ سمجھ کے جب لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو بعض اوقات انہیں مایوسی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ جو سمجھ کر وہ گئے تھے تھوڑے عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ سبزہ اتنا زیادہ نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر خضا بھی موجود ہے پھر لوگوں کی طبیتوں میں کمزوری بھی آتی ہے مایوسی بھی آتی ہے لیکن بہرحال انسان کی طبیت ہے وہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے یہ جو ہم سوچتے ہیں نا میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری سوچیں رکھتے ہیں کچھ کمزور باتیں کرتے ہیں کچھ بڑی امید والی باتیں کرتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ محول میں بڑا خطرہ ہے حالات ٹھیک ہوئی نہیں سکتے کچھ خوشخبریاں سناتے ہیں کہتے ہیں مطمئن رہو اللہ بڑا قریب ہے آسانی فرمائے گا تو جس طرح کے محول میں ہم ہوتے ہیں اسی طرح کی سوچوں کا غلبہ ہوتا ہے ہمارا رب انسان کی اس کمزوری کو سب سے بہتر جاننے والا ہے تو مالک کریم کو علم ہے اس بات کا وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی پیر بھی کریں گے تو ہمارے مالک نے ہمارے لئے آسانی کر دی فرمایا ادھر ادھر نہ جانا تمہارے لئے تمہارے نبی پاک کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے تم رسول خدا کی زندگی کی طرف دیکھنا اپنی سوچوں کے تعیون کے لیے اقائد کی مضبوطی کے لیے توانائی سے جینے کے لیے طاقتور وقت گزارنے کے لیے بھرپور اور معمور زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے لیے سار اٹھا کر جینے کے لیے انشراحِ صدر کے لیے قلبی اتمنان کے لیے تقویٰ کے لیے جس مقصد کے لیے بھی تم محبوب کی زندگی کی طرف دیکھو گے اللہ تمہیں اپنے فضل سے محبوب کے دروازے سے خیرات عطا فرمائے گا محبوب